اسلام علیکم ملک میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور اقتصادی صورتحال ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مزمیل اسلام صاحب اور اندلیب عباس موجود ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا سب سے پہلی ویسے تو الیکشن پہ ہم بات کریں گے لیکن میں اس سے بھی پہلے بات کرنا چاہوں گی اندلیب صاحبہ آپ سے کہ جو ہمارے انٹرنی وزیر خارجہ ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں اور جس طرح ان کا meet and greet ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا اور ان کی جو body language ہے جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا وہ تو ہم دیکھی رہے ہیں اور ان کی جو اپنی press conference تھی وہ بھی ایک کسی نے attending کی بھارتی میڈیا میں سے اور جو ان کی طرف سے press conference ہوئی وہ بھی آپ نے ان کے کنن سنی ہوگی تو آپ اس پہ بتائیں ہمیں کہ آپ کی کیا کیا آپ کہیں گے اس پہ شکریہ بہت بہت ڈاکٹر تسلیم سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ ایک افسوس ناک اور ایک مزکہ خیز trip ہے یہ اس لیے کیونکہ ہماری ساری کشمیر policy اس پہ base تھی کہ جی انڈیا کو ہم نے تب تک نہیں وزٹ کرنا جب تک کہ انڈیا اپنے کشمیر کے فیصلے پہ نظر سانی نہ کریں تو یہ ایک بالکل جس کو کہتا ہے نا back step ہے اور یہ ہماری policy کے علاوہ ہمارے کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے نمبر وان نمبر دو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ وزیر خارجہ ہے جو سوائے ویسٹ کے کہیں نہیں جاتا افغانستان میں نہیں گئے افغانستان سے اتنا بڑا مسئلہ ہوئے اتنی زیادہ وہاں سے ہماری terrorism کا issue ہے ہم نے جس کو کہتے ہیں cross border issues آئے ہوئے وہاں سے یہ نہیں گئے اور یہ special plane میں اٹھ کے انڈیا چلے گئے وہاں گئے وہاں جس کو کہتے ہیں ایک cold shoulder کیا کہ ایک cold slap مو پہ دیا گیا جیسے بڑی لینگویج دیکھیں ان کی بلکل still ہے ان کی بلکل assertive ہے اور aggressive ہے ان کی بڑی لینگویج pleasing اور appeasing اور جی ہم وہ کر لیں ان کی statements دیکھیں کہ ہم پاکستان export sterile اور یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ neighbors ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں دو میں چیزیں کہنا چاہوں گی ایک تو یہ بڑی خطرناک foreign policy پورے سال سے چل رہی ہے انڈیا اس کی culmination ہے آپ کو یاد ہوگا اسرائیل میں انہوں نے بھیجے بندے ایک پی ٹی وی کا وہاں جو تھا anchor وہ بھی گیا اسرائیل لیکن وہ تھا وہاں اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی ایک leaks ہوئی ہیں discord leaks واشنگٹن پوسٹ میں آئی ہیں جس پہ ہینا ربانی کھر بیٹھ کے prime minister کو کہہ رہی ہے کہ جی اگر ہم سارا اپنا ویٹ ویس پہ ڈال دیں گے تو ہماری chinese relationship effect ہوگی یعنی اتنا یہ نیچے لگے ہوئے ہیں اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے یہ سارا ڈھو رچھایا ہے وہ پروف ہوگیا تو انڈیا کے اندر میرا کہل ہے ہماری جو status ہے ہمارا جو ایک پورا مظاہرہ ہے as independent country وہ انہوں نے effect کی ہے یہ ایجنڈے پہ گئے ہیں ان کا انڈیا اسرائیل امریکہ ایجنڈا total tilt ہے leaks میں بھی آگیا اور ان کی باتوں میں بھی آگیا تو میں تو کہوں گی کہ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ اور ہماری جو foreign policy ایک سال سے ناکام ہے ناکمی ہے نا like ہے جس میں foreign minister اور یہ سارے minister صرف اپنا لے کے جاتے جی اتنی aid مل گئی اتنی aid مل گئی فلانے سے مل گئی انہوں نے اپنی ساکھ اپنا stance اپنا پورا stature جو ہے پاکستان کا نیچے لے کے آئے ہیں یہ وہ foreign policy تھی 15 سال بعد میں آپ کو بتاؤں 15 سال بعد دو دفعہ OIC کی conference پاکستان میں ہوئی بلکل 15 سال بعد ایک دفعہ فیبری میں ہوئی افغانستان کے اوپر ایک دفعہ overall ہوئی اور 70-70 ممالک سے delegates آئی نہ ان کے ہوتے میں پہلے آئی تھی OIC conference اور نہ لوگ آتے تھے نہ اب آئیں گے وہ بلکل پاکستان ایک سمجھیں کہ central stage بن گیا تھا اس میں foreign affairs میں اور آج ہم کہاں بیٹھے ہیں مزمیل صاحب میں آپ سے اس پہ بارے میں پوچھوں گی کہ دیکھیں جیسے ابھی ہم بلاول کے اس پہ ہی بات کر رہے ہیں دورے پہ کہ منافقت تو شاید مجھے اب بہت چھوٹا word لگتا ہے میڈیا کی منافقت کے point of view سے کہہ رہی ہوں کہ پہلے کبھی بھی جو جو ہوا تھا 2019 میں کشمیر کا جس طرح سے انہوں نے نیکس کر دیا تھا جو اس کی خود مختار status تھا اس کے بعد ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا کہ عمران خان نے کشمیر کو فیل کر دیا عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا اور میڈیا اس میں پیش پیش تھا اور وہ کہتے تھے کہ اگر بھارت سے کوئی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کشمیریوں کا خون بیچ رہے ہیں تو آج آپ نے دیکھا کہ وہی میڈیا کے لوگ وہاں جا کے گوہ میں بیچ پہ تصویریں بنا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے وہ آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے میں تو یقین کریں کہ بہت ان کی منافقت پر میرا دل دکھتا ہے نہیں منافقت تو چلے وہ بات کرتے ہیں اس پر سب سے پہلے تو یہ جو آہ آہ حوات چودری صاحب نے بولا کہ یہ جو اتنے سارے لوگ مطلب یہ تمام وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی مخالف انکرز ہیں ٹھیک ہے نا تو آہ ان کو آپ نے جو ہے سپانسر گیا تو اس پر وہاں سے سیخ پا ہو گئے سارے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پیسہ نہیں لیا حکومت سے ہم اپنے اخراجات پہ گئے ہیں یعنی کہ وہ جو بچارے صحافی گئے ہیں ان کے اداروں نے بھی نہیں بھیجا انہیں انہوں نے اپنی جیب سے بقول ان کے کہ ہم نے خرج کیا چلیں ایک منٹ کے لیے ہم بات مان لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب بلاول جہاز لے گئی جائیں پاکستان حکومت کا ٹھیک ہے نا ایک جہاز وزیر آزم صاحب لے کے گئے ہیں دوسرا یہ لے کے گئے ہیں تو یہ ان بچاروں کو مسکینوں کو بھی ساتھ بٹھا لے دیں کیونکہ عزت ہو جاتی کیونکہ اکثر جب آہ اندلیپ اس کو توڑا سا زیادہ بہتر بتا سکتی ہوں گی کیونکہ انہوں نے فورن ٹرپ کی ہوں گے تو جب وزیر آزم یا کوئی آپ کا کوئی ہائی پاورٹ آہ جاتا ہے وزیر تو وہ اگر میڈیا ساتھ لے کے جاتا ہے تو ان کو ساتھ لے کے جاتا ہے جہاز میں مر کے ٹھیک ہے نا تو وہ بیچارے واگہ بارڈر سے انہوں نے واگہ بارڈر کروس کیا کہاں واگہ بارڈر کہاں گوہہ پھر بزیر نہیں گوہہ کس طرح لے کے گئے بس میں لے کے گئے جہاز میں لے کے گئے وہاں سے یہ ایک الگ مسٹری یہ وہ سال بھی ہوئی پھر اس کے بعد جو مزے کی چیز کیا ہوئی کہ وہ وہاں جب پہنچ گئے نا تو کوئی اپنے ہوتل کے بیٹ کی تصویر کھیج کے لگا رہا ہے کوئی اپنے جو نا کمرے کیا ویو دکھا رہے ہیں کوئی جو ہے وہ آہ وہ جو واتر میلن دیوانہ کہتے ہیں اور اس کو تربوس کہتے ہیں کراچی میں ہم لوگ اس کا ناشتہ دکھا رہے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کوئی شاہی خانہ ان کو مل گیا وہاں پہ تصویریں لگا رہے اور پوری دنیا جو ہے وہاں گئی لیے اس ایونٹ کو کور کرنے کے لیے وہ وہاں پہ جو جی پندرہ سولہ بچارے گئے وہ پکنک بنا رہے ہیں ایسے لگ ہمارے کراچی میں اکثر لوگ پسماندہ علاقوں سے آتے ہیں تو سب سے پہلے سمندر جاتے ہیں کیونکہ سمندر ایک اور خاص دور پہ اگر پنجاب یا نورٹ سے لوگ آئیں وہاں پہ سمندر نہیں تو ان کو سمندر بڑا اٹریک کرتا ہے تو یہ ایسے سمندر پہ انہوں نے رائل ٹپ کائی گی تھی کہ جیسے کوئی پاکستان میں سمندر ہی نہیں ہے یہ میرے پاس کراچی آئیں اس سے زیادہ اچھے منظر اس سے زیادہ اچھے ہرٹس اس سے زیادہ اچھی ہسپٹیلیٹی ان کو کراچی میں کروا دیتا ہوں تو یہ وہاں آپ کی طرف سے ایٹیشن دیجھتے ہیں ٹھیک تو یہ جو ہے وہ لگے ہوئے تھے تو وہ تو میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پسماندہ علاقے کے جو ہیں لوگ آئے میں ہیں اور انہوں انہوں نے کبھی ایسی کوئی چیزیں نہیں دیکھیں آپ وہاں گئے ہیں آپ وہاں پہ جو ہے انگیج کرتے وہاں لوگ پہ پکڑتے کہ ہم پاکستان آئے ہیں آپ کا سینٹیمنٹ ہمارے ملک کے بارے میں کیا ہے ہم یہاں سے پیغام لے کر آئے ہیں ہمارا سینٹیمنٹ یہ ہے آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جو صحافت کا کام ہے نہ کہ آپ انسٹا سٹوریاں بنائیں وہاں جا کے انٹرسٹنگ سٹوریز بنائیں وہاں پہ اور کوئی وہاں کی تاریخی چیز جو پاکستان کے ساتھ کسی طرح لنک ہے اس کا ذکر کریں اموشنل کریں دونوں سائٹ کو یونی لیٹرل ہی اپنے ناشتے اور یہ وہ لگا رہے وہ تھوڑی تھی یہاں سے ترول ہوئی تو آج انہوں نے شکر ناشت کی تصویر نہیں لگائی تو اب پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ نہ ان کو گورمنٹ اور پاکستان لے کے گئی نہ ان کی اداروں نے بھیجا تو ان بیچاروں کے انٹری پاسس بھی نہیں تھے ایوٹس کے اب یہ سمدھنے میں پکنک اور وہاں سے جو ہے آج صبح انہوں نے آڈیوز کی اس میں ویڈیوز کی بیپرز کیے اس میں انہوں نے کہا کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بلاول اور جائے شنکر نے ہاتھ ملایا کل رات کو ڈینر میں اور دونوں نے آپس میں بات کیے اب انڈیا میں بینٹ کے ابھی بھی یہ ان کو ذرائع میں وہاں پہ اس کا مطلب ہے ان کو دعوتنامہ ہی نہیں تھا تو کتنا برا ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوگا اب وہ جائے شنکر نے پریس کانفرنس کی ہے اندلیب آپ نے دیکھی ہو نہ دیکھی ہو جائے شنکر جو ہے ایسی کوئی بات نہیں بولی کہ وہ بلاول سے اس نے کہا کہ جی ایسی ایسی او میں نے اس کو ریسیب کیا باقی جو ہے ہمارا ایک سٹانس اس ہوئی ہے اتفاق کی بات ہے کہ بلاول نے انڈیا میڈیا میں ایک انٹرویو دی ہے راجدیب کو وہ جو انڈیا ٹوڈے والا ہے راجدیب اپننگ ہی یہ لیے کہ you are not welcome in ڈیا انکنفرم نیوز آف شیکنگ ہینڈ اس پہ بلاول نے کوئی بات نہیں بولی کہ جی نہیں میں نے ہاتھ ملایا تھا یہ میری بات بھی تھی یہ اس نے بٹھا کہ you are not welcome انکنفرم نیوز آف ہینڈ شیکنگ یہ ادھر باتیں ہو رہی ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ جب اپنے ملک میں آپ کی عزت نہیں ہوتی تو کوئی باہر بھی آپ کی عزت نہیں کرتا چاہے یہ مطلب مخالف پارٹی بھی ہوں لیکن ایز پاکستانی آپ کو ہمیلیشن فیل ہوتی ہے جو یہ کر رہے ہیں اور پھر آگے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ڈاکٹ صاحبہ آپ کو بتاؤ یہ جو ہے نا گھسکے مارنے والا جو ایک ورڈ ہے نا اس نے خان صاحب پر سوٹ کرتا ہے نائنٹین ایٹی سیون میں جب انڈیا جیتے تھے یہ تو وہاں پہ ان کو ہر شہر میں ہیرو والا welcome ملتا تھا انڈین سٹار نشاور ہوتے تھے انڈین میڈیا پاگل ہوتا تھا پھر اس کے بعد نیرو کپ ہوا وہاں وہ جیتا جا کے عمران خان انڈیا کے اندر ہی جا کے پاگل پوری انڈیا ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے پھر آپ کو دوہزار اٹھارہ کے یاد ہوگا معاملہ جو پلواما اور یہ جو والا ہوا تھا اپٹا باد والا اس میں بھی انہیں چوبیس گھنٹے کے اندر انڈیا کے اندر گھسکے جو ان کو کیا ہماری پاک پہنچ گیا بھی ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی جو بیالیس مہینے دنیا میں اس طرح کی بے شمار کانفرنسز ایٹنڈ کی جہاں مودی بھی ہوتا تھا یہ بھی ہوتا تھا مودی کی کونے میں تصویر کھڑی ہوئی اون لائن میں کھڑا ہوتا تھا عمران خان بیچ میں دنیا کے بڑے بڑے ایڈ آف سٹیٹس تو یہ تو یہ چھوڑیں یہ تو بلاول کی بات چھوڑیں اب یہ ایک سال سے جو شہباز شریف ادھر ادھر جا رہا ہے شہباز شریف کو بھی ہم لوگ جب تصویر آتی ہیں وہ آخری میں وہ والی تو سب لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنے وزیراعظم کو ڈونڈو اس میں پہ کھڑا کر دیں تو یہ کیا عزت کرائیں گے ہماری انہوں نے تو ہماری عزت کا کبھاڑا کر دی ہے ویسے ہی پاسپورٹ کی ہماری جان نہیں تھی لیکن ان کی حرکتوں کی ویسے تو ہم کہیں بلکل پچھلے ایک سال میں تو ہم بلکل ہی نیچے چلے گئے اگلے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اس وقت جو پوری قوم میں وہ یہی سوچ رہی ہے اسی الجن میں اسی مخمسے میں ہے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا نائنٹی ڈیز میں تو نہیں ہو پائے گا لیکن کیا مین بات یہ ہے کہ کیا آئین ٹوٹے گا آئین قائم رہے گا یا نظریہ ضرورت جو ہے وہ جیت جائے گا تو اندلیب صاحب آپ سے پہلے پوچھوں گی اور پھر مزمیل صاحب آپ سے بھی اس پہ بات کریں گے دیکھیں روپٹر اسلیم آئین تو بڑا کلیر ہے اور یہ کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ سے چلتی ہے پارلیمنٹ سپریم ہے آئین سپریم ہے آئین جو ہوتا ہے وہ انٹرپریٹ کیا جاتا ہے بائی سپریم پورٹ اور اسی وجہ سے آپ لوگ بنا دیں لیکن اس کی انٹرپیٹیشن اس کی ججمنٹ سپریم پورٹ دیتی ہے اور اس میں تو ابھام ہی کوئی نہیں ہے جو ہمارے خلاف بھی ہیں ہمارے ساتھ بھی ہیں کہ وہ بڑا کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونی چاہیے ہیں اب حکومت نے اپنا جو رہا سہا بھانڈا تھا وہ پھوڑ دیا ہے اور وہ بالکل آشکار ہو گیا کہ وہ ادارے تباہ کر دیں گے ملک تباہ کر دیں گے لوگوں کا مستقبل تباہ کر دیں گے لیکن یہ حکومت نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو یہ کر کے جا رہے ہیں اگر انہوں نے لوگوں کو موقع دیا لوگ ان کو اڑا کے رکھ دیں گے تو اس لیے انہوں نے بڑے کھلم کھلا کہا ہے کہ ہم تو تالے لگا دیں گے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر کھلم کھلا اور کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے ہم توہینے سپریم کورٹ کر دیں گے ہم بلائیں گے ججز کو ہم ایک بل لے کے آئیں گے جس میں ان کو یہ توہینے پارلیمنٹ کرنے کے جرم میں یہ سزا دیں گے ان کو آپ سوچیں اگر ڈالے لگا دیں گے تو پھر آ کیا ہوگا پھر میری قوم ہمارے گھروں میں دہشت گرد آئیں گے کاتل آئیں گے مار کے کھا کے چلے جائیں گے اور کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکے گا نہ کوئی عدالتیں ہوں گی نہ قانون ہوگا نہ آئین ہوگا اور جس کو کہتے ہیں جنگل سے بتر ہوگا یہ قانون تو اسی وجہ سے جس کو کہتے ہیں نا انفرچنیٹ بات ہے لیکن یہ اب ایسی ہی بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے جب آپ کے ملک کو جب آئیں توڑے آپ کے ملک کو توڑنے کی کوشش ہوتی ہے اگر ہم نے اپنے ملک کو توڑنے سے بچنا ہے جیسے کہ ہم جب وار میں جاتے ہیں تو پھر ہم ہر چیز اپنی جان کی قربانی بھی دیتے ہیں گولیاں بھی کھاتے ہیں اور آگے سے مقابلہ بھی کرتے ہیں اگر پیر کو یا منگل کو جب بھی وہ انکار کرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں سپریم کورٹ پہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہماری سالمیت پہ حملہ ہے اور ہم نے وہاں کھڑے ہونا ہے اور ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو یہ وہ وقت آگے ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں بڑی کلیرلی کہ اگر ہم چاہتے پاکستان بچے پاکستان کے بچوں کا مستقبل بچے ہماری سالمیت قائم ہو ہم نے یہ حملہ ہر صورت روکنا ہے اور ہم نے جو یہ حملہ تر رہے ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اگر ان کو آپ کو الیکشن لینا ہے تو اپنی اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں لیکن ہوا یہ کہ اسمبلیاں ڈیزولف کرنے کے بعد الیکشن سے اب یہ ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے جو چوہا ہوتا ہے وہ بلی کو دیکھ کے بل میں گھس جاتا اب ان کے وہی صورت حال مزمی صاحب آپ جانتے ہیں کہ جب الیکشن کی جو یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی نہیں ہو سکتے اس میں ایک ایسپیکٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس الیکشن کے لیے فنڈز نہیں ہیں تو فنڈز پر میں بات کرتے ہیں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب ابھی ایک سال سے پچھلے آپ اگر دیکھیں کہ جو ہمارے ایمپورٹڈ وزیر آزم ہیں اور وزیر خارجہ ان کے جو دورے ہیں تو ابھی ایک دورے پہ ہمارے ایمپورٹڈ وزیر آزم ابھی یہاں آئے ہیں برطانیہ اور سنائے کہ وہ سات دنوں کے لیے اپنا پورا ایک پرائیوٹ جیٹ لے کے آئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر کیا سٹوری ہے کہ ایکانومی ایک طرف سے ان کے پاس پیسے نہیں ہے پھر ان کے دورے بھی چل رہے ہیں نہیں یہ صد اللہ جو ہیں نائنٹی ٹو چینل میں کام کرتے ہیں انہوں نے وی لاغ بھی کیا اور ٹویٹ بھی کی انہوں نے دکھایا بقائدہ کہ شباز شریف صاحب اپنے جہاز میں گئے ہیں اور یہ تاج پوشی کے لیے سات کا سفر کیا رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہے وزیر آزم وہ کامن ویلت کی جو ہے کانسرنز بھی اٹینٹ کر لیں گے کسی بہانے تو سب سے پہلے پہنے ایون فیلڈ میں پائے گئے ہیں اور کہہ رہے نواز شریف سے بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ وزیر آزم صاحب ہمارے جو ہیں کہ یہ باتیں کریں سب سے اپنے پیالیس مہینے کے حکومت میں ایک دفعہ اپنے بچوں اور وہ بھی پاکستان میں بلا کے ملے تھے ٹھیک ہے نا وہ کبھی نہیں گئے اب اب یہ جو ہے جو اس نے چیز دکھائیے وہ دکھائیے وزیر آزم صاحب کا لگے وہ جہاز میں جو لگج میں بچوں کی پرائم نکلی ہے آہ وہ جو گتے کے آہ کارڈ بورڈ کے جو کارٹن نہیں ہوتے کارٹن جس میں اگر آپ گروسری سٹورز میں بھی آپ دیکھیں پیک ہو کر آتی ہیں پھر وہ تو اس طرح کا عریف ڈیری فارم کا کارٹن اس میں ٹیپ لگی ری ہے اور وزیر آزم کے کوئی اٹھ آہ دس بارہ لگج بڑے بڑے بیک جو دیکھیں ان کے اوپر اب دیکھیں وزیر آزم نجی جہاز میں آئے ہوئے اس کے پر تالہ لگایا ہوئے تھے تالے ہوتے پاکستان میں چھوٹے چھوٹے تالے ایک تو موڈرن بیگ میں وہ نمبر والے آگے لوکس ہوتے یہ تالے لگائے ہوئے تھے انہیں اب وزیر آزم اپنے ہی اس کا مطلب ہے مطلب کوئی بڑی قیمتی چیزیں تھی اس کے اندر تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ جو بچوں کی پرائم اس میں نظر آئی اور مجھے اتنے سارے بیگ نظر آئے تو وہ وزیر آزم صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری فیملی کے ساتھ یا اپنے بچوں کے آگے بچوں کے ساتھ پاکستان سے جو ہے اس وقت دورے پہ آئے ہوئے ہیں اب ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ شبانہ روز محنت کر رہے ہیں ہم دن رات محنت کر رہے ہیں قوم کا ایک ہاتھ پائی بچا رہے ہیں سات دن کے لیے جہاز یہ در کھڑا رہے گا آہ تقریباً جو ہے آہ تیس ہزار پاؤنڈ یہ پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ اس کا روزانہ کا کرایا ہے وہاں کھڑا کرنے کا اس کے علاوہ جو شاہ فاملہ یہ وغیرہ وہ الگ ہے سات دن تک یہاں رہیں گے تو وہ جو ہے سرکاری برمان کی طور پر رہیں گے اور کہنے کی پیسے نہیں ہے یہ سارے کرام ہے آخری دن ہے مزے کر رہے ہیں پھر سماعت ہو رہی تھی سپریم سات آٹھ دن تک ہی محدود رہے کہ یہ نہ کہ آتے آتے سر میں درد ہو دو چار دن ہزاری بیٹھے رہے ہیں جی بلکل بہت افسوس کی بات ہے ایک طرف وہ ان کی آیاشیاں چل رہی ہیں اور ایک طرف ہم عوام کو دیکھتے ہیں کہ وہ خودکشیوں پر مجبور ہیں یہی آج کے پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہو اور جو عوام کی منتخب حکومت ہے وہ آئے اور عوام کے حق میں فیصلے کریں بہت شکریہ اللہ حافظ